بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ بن ندیم اور میں ہوں ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں ہاں آج کے شووے ناظرین لے کے ہم ٹاپ کرکٹ نیوز کا ذہب سے بارے بات کریں گے کہ محمد آور اس ٹائم پر چھائے ہوئے ہیں سی پیلز کے اندر اور انہوں نے کتی وکٹس حاصل کی ہیں اس کیو پر بات کریں گے بات کریں گے کہ رمیز راجہ نے ایکشن لے لی ہے اور بڑی جماعت کر لی ہے آئی سی سی سے اس واجہ سے بات کریں گے اور پاکستان کے لیے گوڈ نیوز ہے میتھوئے ہیڈرن کو ایک بڑی اضافی جو ہے نا زمانداری سوپی دی جا رہی ہے اس واجہ سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو بھی ٹاپ کروی نیوز ہیں کرکٹ اپ ڈیس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو پروگرام میں آگے جانے سے پیٹے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میری اس کیو ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پرید اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بھیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جی تاکہ ہماری جو بھی لیٹی ایس ویڈیو ہو وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو سب سے بہلے بات کر دیتے ہیں جی محمد آور نے سپیل دوہ دار بائیس میں اب تک تین میچت کھیل کر کے ساتھ وقت حاضر کی ہیں اگر بات کی جائے ایکانومی کے ساتھ بہلے بولنگ کی ہے فائف کی ان کی ایکانومی رہی ہے اس ٹورنامیٹ کے اندر اور اگر بات کی جائے ایوریج ان کی رہی ہے تو ایوریج ان کی رہی ہے اس بار دس کی ایوری رہی ہے اور محمد آمر نے بہترین اپنے ہیٹرس کو بھی جواب دیا ہے جو ان کو ناپسان کر رہے تھے لیکن کیا فائدہ ہے ناظ محمد بن کرننے میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ پھوڑی پاکستان کی کرکٹی میں نہیں آنا چاہتے ہیں جس طرح سے انہوں نے فینز کے دل توڑے ہیں جس طرح سے یہ آ کے سوچل میڈیا کے اوپر ٹرالز کرتے ہیں پاکستانی فینز کو پاکستان پاکستانی فینز ان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن یہ پاکستان کے خلاف جہاں جب آکے ٹیوئٹ کرتے رہتے Geez teat pastimosuit ح resulted 피 đری 사 Vamos میں شامل کرنے کے لیے اور جب اوپر سے آکے جو ہے نا پاکستانی فینز کے اوپر زخموں کے اوپر جو ہے نا مرن لگانے کے بجائے یہ اوپر سے آکے وہ کرتے رہتے ہیں نمک چھڑکتے ہیں تو محمد عمر ایک گریڈ بولر رہے ہیں گریڈس بولر رہے ہیں اور جیسے کی پرفارمس وہ اس ٹائم میں سی پی ایل کے اندر دے رہے ہیں تو یہ بہت ہی تبردست پرفارمس دے رہے ہیں سی پی ایل میں اپنی ٹیم کی طرف سے کھلتے ہوئے لیکن یہاں میں یہ بات کر قرو around کرکت کی پرفارمس نہیں ہوتی پرفارمس آپ کی وہ ہوتی ہے جو نیشرو ٹیم کے لیے آپ سر وائیف کرتے ہو۔ نیشرو ٹیم کے لیے جب آپ کرکٹ کھلتے ہو اور لگن سے کھیلتے ہو دل سے کھیلتے ہو تو پھر آپ کے اندر جو ہے نا اور بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے جب آپ فینز جو ہے نا کے جام اندر تارمیٹ کرتے ہیں جب اس کے بعد آپ اپنی ٹیم کو ریپیزنٹ کرتے ہو تو اگر آپ پروفارمس نہیں دے ہوگا تو نیٹھ کیر آپ کو اس ریک نہیں کرے گا تو سب سے بڑی مین بجا یہ ہوتی ہے تو سی پیل میں ان کی برحالی شاندار بالنگ جاری ہے اور بیترین بالنگ جاری ہے اور بیترین اپنی ٹیم کے لئے پروفارمس دے رہے ہیں تو اگرن سے وہ یہ کہوں گا کہ جب تب پاکستان کی ٹیم کو ریپیزنٹ نہیں کریں گے تو ان کی پروفارمس یہ فینز یاد نہیں رکھیں گے محمد آمر نے چمپین ٹرافیہ میں پروفارمن کری تھا تو فینز ابھی تک ان کو یاد کر رہے ہیں اگیا انہوں نے پروفارمس دیہ تھی تو فینز ابھی تک ان کو یاد کر رہے ہیں کہ محمد آمر نے پاکستانی کی طرف سکھر کردھی ہوئے immediately لُو الہم نے پروفارم اس لیے پروفارمس ہے اگر اس وقت tip اتے جو باقی یہ پیسوں کی پروفارمس ہوا باقی bodے میں آپ لوگ لوگ روڑے ہیں تو اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو رمید راجہ پاکستان کرکٹر ٹیم کے شیرمین جو ہیں انہوں نے رمید راجہ نے پی سی بی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی غنڈا غردی قبول نہیں ہوگی اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آئی سی سی کے پاس جا رہے ہیں جو کہ غنڈا غردی اخوان کے کریپٹرز نے کی ہے گراؤنڈ کے اندر پاکستانی فیلنز کے ساتھ کی ہے باقی ٹیم کے ساتھ جو انہوں نے کی ہے تو رمید راجہ نے کہا کہ ہم پروٹسٹ کریں گے اور ہم آئی سی سی سے ڈیمانڈ کریں گے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی نیوز بریکن نیوز یہی ہے رمید راجہ کے حوالے سے تو جو کہ ایشیا کبنی آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے جو وام ام میچز ہیں ان کا بھی بائیکارڈ کر لیا ہے پاکستان نے اکوانستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے دیکھنے کتنا بڑا ان کو نقصان ہوا ہے یہ ان کی اپنی آنا یہ جو ہوتی ہیں ان کے اوپر جو اٹکے ہو ہوتے ہیں گنڈا کر دی کر رکھتے ہیں تو سرطینیل تو آئی سی سی ایکشن ڈے گا اور ان کے خلاف بہت سخت ہو سکتے ہیں ان کے اوپر پبندی بھی لگتے ہیں ان کے فینز آف کرکٹ کے اوپر اور جیسے رنگ گھنڈا کرتے ہیں اسپورٹ میں اسپورٹ کا جو ہنا مظاہر نہیں کرتے ہیں یہ اپنے نفس کے اوپر آپ نے جو ہنا اساک کے اوپر کابل نہیں کرتے اور یہ سرطین پٹاگ جو ہنا حرکتے کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو رمید راجہ نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو در بائیس کا اوپریکٹس میں جو کہ انیس اکتوبر کو شیڈل ہے پاکستان اور اخوانستان کے درمیان کھیلے جانا ہے بائی کارٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا اور حتمی خط لیٹر جو ہوتا ہے وہ آئی سی سی کو بیائی دیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں آئی سی سی کیا کہتے ہیں اس سوال سے جو ہے نا ان کا جب جواب آئے گا تو پھر ہم بتائیں گے تو پھر اس کے راوہ جو ہے نا دیکھیں محمد نبی نے کہا ہے کہ پاکستان سے دوسری رات کا کھیلنا وا مجھکل تھا کہ ساتھ کھیل اور فوراں اگلا میچ بھارت کے خلاف ہے تو اس وجہ سے ہماری پروفاملس پیوانے ڈاؤنی ہوئی ناظرین پروفاملس ڈاؤنی ہوئی بھارت آپ کو دوست ہے آپ کا بھائی ہے پاکستان آپ لوگوں کا بھائی نہیں ہے آپ پاکستانیوں نے آپ لوگوں کو یہ کچھ بھی نہیں کیا حالی کہ بڑے بڑے کرکٹر کہہ رہے ہیں یار شاید اپنی دی کہہ رہے ہیں تو محمد حق کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو اگر انٹریوز کروایا تو پاک پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا ہے ان کے جیتے بھی پلیئرز پاکستان کے اندر کھیل کے گئے ہوئے ہیں پھر اس کے ناؤنی آئی سی سی ٹی 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 ورلڈ کپ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میتھو ہیڈن کو بیک کر لیا ہے اور پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہوں گے اور وہ جو ورلڈ کپ کا ہمارا سکورڈ ہوگا جو ٹیم کھیلے گی تو اس کے منٹور ہوں گے تو یہ بہت اچھی نیوز ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے اور میتھو ہیڈ جس طرح سے انہوں نے کوچنگ کی ہے ویترین کوچنگ کی ہے اور پاکستان کی ٹیم انپلائیبل تھی ورلڈ کپ دوہزر اینکیس میں اور اب اسٹیریا میں ہے تو اسٹیریا میں یہ زیادی سے بات ہے اسٹیریا کی ہیڈن بھی اور پاکستان کی ٹیم کو جو ہے اپنا تجربہ اور اپنی کنڈیشن کے جو ہے وہاں کی جو کنڈیشن اس حوالے سے اگاہ کرے گا اور پاکستان کے لیے میڈل آرڈر میں بہت سارا مسئلہ ہے پاکستان کے کافی سارے پلیئرز کہہ رہے ہے کہ پاکستان کی میڈل آرڈر سٹیپ سٹرونگ ہے لیکن نہیں شان مسود کو جانے ٹیم میں ڈالیں گے اور شان مسود کی انٹری ہونے جا رہی ہے اور جتنے بھی باقی اگر آپ بات کرتے ہیں افتحار کی تو افتحار کی بھی اسٹیریا کے اندر پرفارمس اچھی ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم ہمارے سے لیکٹ ہوتی ہے ورلڈ کپ کے لیے اور اسی طرح سے اگر آئی سی سی منٹی ٹی ورلڈ کپ اسٹیریا دوہر بائنس کے اندر اگر وارم ہم می جس کی بات کی جائے تو اس کا شیڈول بھی آگیا ہے دس اکتوبر کو کھیلیں گی جی اسٹیریا ورسز نہیں سوری دس اکتوبر کو ویسٹ انڈیز کا میچ ہے آئی سینکس یہ ہوگا جی نبی بیہ کا ساتھ ہوگا پھر اس کے لیے سکارڈ ڈینڈ ورسز جو ہے نا دوسری ٹیم ہوگی اکتوبر دس اکتوبر کو ہی جو ہے نا سیڈلنگا ورسز زمبابی کا میچ ہوگا اکتوبر کو پھر ہوگا جی یہ دونوں ٹیمیں ہیں ایم سی جی گراؤنڈ کے اند ترح اکتوبر کو ہوگا ہے تو 10 اکتوبر کو ہوں گا ہے زمبابی مسکولیم درمیان میں جو گا کرتے ہیں سیڈلنگا ورسز نپال کے میار ہو آگا پھر اسکارڈ ڈینڈ uhszerفس جو بھی換ی کی دو میان ہوگا پھر اس یہ اسد sup پیس پیسز ہے سوسٹار اکتوبر کو آگیا به سوسس اکمولنستان ورسز بنگردیش 37 اکٹوبر کو ہوگا اور اکمولنستان ورسز پاکستان 19 اکٹوبر کو ہوگا لیکن اس کا وائیکارٹ کرنی ہے پاکستان کرپیٹ بورڈ نے ٹھیک ہے تو اکمولنستان ورسز پاکستان کو 19 اکٹوبر کو بائیکارٹ کر لیا آپ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں پاکستان ایسی اسی اسی کیا جواب جاتا ہے آپ رمیز راجہ اور نیچ سٹیپ کیا دیتے ہیں پھر اگر بات کی جائے کہ ویراد کولی کے حوالے سے تو ویراد کولی نے اپنے کیریئر کی 71 سنچریز بنا کے ریکارڈ برابر کر لیا ہے ریکی پونٹنگ اور جو ہے ویراد کولی یہ ساتھ ہو گئے ہیں ان دونوں نے ایکل ہو گئے ہیں اور اس کے لئے ریکارڈ توڑنے کے لئے ویراد کولی کو ابھی 29 سنچری اور کرنے ہوگی تب جا کے ریکارڈ توڑ پائیں گے بیسے 30 میچز ہیں 30 میچوں میں یہ براد کولی جیسر کے کلیبر کے پیر ہے جیسر سے گریٹ بیٹس میں ہیں جیسر کے گنگ ہیں تو وہ توڑ بھی سکتے ہیں تو ان کے لئے کچھ ہے آسان نہیں ہے مشکل نہیں ہے آسان ہوگا لیکن ابھی جو ہے ریکی پونٹنگ اور براد کولی نے ایک دوسرے کو جوائن کر لیا ہے بیتگری براد کولی نے جو ہے ریکی پونٹنگ کو جوائن کیا ہے تو ابھی تیس میچز میں تیس اینجی کا کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ہنڈرڈ میچز میں بھی ہو سکتی ہیں تو جیسر کہ براد کولی نے بیک کیا اپنی ٹیم کو فارم میں واپسی کی ہے تو اس کے لئے بہت ہی اچھا ہے پھر اس کے لئے بات کی جائے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ملکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس حوالے سے انگلینڈ برطانی کی ملکہ تھیں ان کی انتقال ہوں گئے تھے یسٹڈے کو اور ان کی آخری رسومات دس دن کے بعد ادا کی جائیں گی اور اس طرح سے تقریبہ جتنی باری کنٹریز ہیں وہ سارے سوگ میں ہیں تو اس حوالے سے سوری کیا کہتے ہیں اس کو ساوٹ افریقہ اور انگلینڈ کی ترمیان جو میچ کھیلا جانا تھا وہ پوچپونٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہی ہوگا تو پھر اس کے لئے بات کی جائے بابر آزم کی حوالے سے تو بابر آزم نے کہا کہ ڈریسنگ روم کا بہت تناو کا شکاعت تھی جب نسیم شاہ گئے ہیں اور جسرے سے ختم کیا انہوں نے میچ اور وہ ہی انتہائی کام لدید ہے پھر اس کے لئے بات کی جائے محمد رضوان نے محمد رضوان دو در پندر سے دو در انہی تک باہر بیٹھ کر پانی کی وہ اتنے لانے والا کلاڑی ہے کراچی گنگ نے باہر کر دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ چھکا نہیں لگا سکتا اس کا بیان بھی انہوں نے رات کو دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ چھکا نہیں لگا سکتا تو ان کے سامنے ہیں میری پرفارمز میں نے اپنی میند کیا ہے میں نے اپنے اللہ کے اوپر یقین کیا ہے اور اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا اور پاکستان کا آج نمبر ون بیٹس مین بن چکا ہوں اور پاکستان کی طرف سے سکور کیا مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ ریکارڈ تو پاکستان کے پاس ہی رہے گا نا چاہے میں نمبر ون ہوں یا بابر آدم ہوں تو ریکارڈ پاکستان کے پاس رہنے چاہیے اور دیکھیں جس طرح اس کے ساتھ بھیر کیا گیا تھا کراچی کنگ کی طرف سے کراچی کنگ اس کو ٹاپ آرڈر ملتان سلطان نے محمد رضوان کو سیڈیٹ کیا ہے اور کپتان بنائے ہے اور پہلے سال ہی اس کو جو ہے نا اللہ پاک نے چیمپئن بنواز گیا اور ملتان سلطان جو ٹیم بلکل بھی پرفارمس نہیں دے رہی تھی تو وہ پی ایسے جیت چکی تھی تو رضوان جو ہے نا گرور اور تکبر نہیں کر دے ریلیجن ٹیم پر ہیں لڑکیں کے ساتھ زیادہ جیوانے تسکری کھجواتے نہیں ہیں اگر کنجوان بھی دیں تو وہ چھے بھوٹ دور ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو کمی پاک کیا ہے اور انہوں نے پاکشانی فینز آف کرکٹ کا بہت بہت شکر ادا کیا ہے جب فینز آف کرکٹ نے کہا ہے کہ آپ کی انجلی کہتی ہے تو انجلی میری تو پوچھ بھی نہیں ہے لیکن فینز نے یہ کہا ہے کہ ہاں آپ کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو آپ اپنی کیا کریں تو اس حوالے سے رضوان نے کہا ہے کہ بہت بہت شکی آپ لوگوں کا آپ میرے اوپر اتنا ڈرچ کرتے ہو یقین کرتے ہو تو میں اپنی صحیح کا خیال تو رکھتے ہوں باتی انجلی یہ چیزیں ہوت کرتے ہوتے ہیں جو پوچھ کرتا ہے اللہ پاک کرتا ہے تو یہ تھی آج کا ٹاک ریمیڈ نیوز کا سیگمنٹ تو نادرین اگر آپ کو پتند آیا ہے تو پلیز اسے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو کمپلیٹ وائٹ کریں ڈسکرپشن ہو جائیں وہاں پر میرا فیس بک اپیج ہے آپ لائک کر دیجئے اور کرکٹو کے بارے سے کوئی بھی کوششن نہ ہو کر سکتے ہیں انٹل دے نیکٹ چینٹ سلام پیس ٹیک کیا اور بائی بائی